شروع اللہ کا نام لے کر دیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے ایمان والوں اپنے معاہدوں کو پورا کر دیں تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں وجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جانتا اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے مومنوں اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ عدب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے پڑے اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے گئے اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو اور کچھ لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے نہیں کریں اور دیکھو نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک نیسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ آب نہ کریں اور اللہ سے درتے رہو کچھ شکریہ ہوں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکانا جائے اور جو جانور گلہ گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب خرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو گرندے پھار کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے زبا کھائیں اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر زبا کیا جائے اور یہ بھی ہے کہ پانسوں سے قسمت مارنے ہیں یہ سب گناہ کیا کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈروں اور مجھی سے ڈرتے روں آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نیمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچاہ جائے بشرتے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہرمان ہے اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے صدہ رکھ رہا ہو اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں اس کو خالیا کرو اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے درتے رہو بے شک اللہ جلد حساب دینے والا ہے آج تمہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو اور نکاح سے افت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والے محبور مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے موں اور گہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹکنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جائے کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیتوں حالہ سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مخاربت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے موں اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمون کرو اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا اور اللہ سے دڑو کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقع ہے اے ایمان والوں اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائے کرو اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دیں کہ انصاف ہی نہ کرو انصاف کیا کرو کہ یہی پرہزگاری کی بات ہے اور اللہ سے درتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب عامال سے خبتار ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے افضاء نے بادہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بکشش اور عجل عظیم ہیں اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اے ایمان والوں اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اللہ سے درتے رہو اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار دیا تھا اور ان میں ہم نے بارہ سرزار مقدر کیے تھے اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے گفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا پس ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ لوگ کلماتی کتاب کو اپنے مطامات سے بدل دیتی ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی ان کا بھی ایک حصہ پراموش کر بیٹھیں اور تھوڑے آدمیوں کے سبا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیالت کی خبر پاتے رہتے ہو سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ پراموش کر دیا تو ہم نے ان میں قیامت تک کیلئے دشمنی اور کینا ڈان دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ انعریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمہ آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتابِ الٰہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتی ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتی ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مزور اور روشن کتاب آ جوئی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چندے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے وہ بے شک کافر ہے ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دیارے ہی دیں کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم اس کی مقلوقات میں دونسوں کی طرح کے انسان ہیں وہ جسے چاہے پکشے اور جسے چاہے عذاب دیں اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اہل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک میں پتے رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئی ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا در سنانے والے نہیں آیا سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور در سنانے والے آگئے ہیں اور اللہ ہر چیز تر قادر ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد دو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ انعائق کیا کہ اہلِ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا اے بھائیوں تم عرضِ مقدس یعنی ملک کے شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے دیکھ رکھا ہے داخل ہو چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیچھ نہ پھیر دے رہا ورنہ لقصان میں پڑ جاؤ گے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جانے ہا سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے جو لوگ اللہ سے جڑتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی انعائق تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والد ہو وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے ہی اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم تو یہی بیٹھے رہی ہیں موسیٰ نے اللہ سے حسنا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جنائی کر دے اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر چالیس برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے رہ پائیں گے یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگردہ پھلتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کر اور اے نبی ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہِ الائی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پرحزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاوں گا مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈھر لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو بھی سمیت لیں اور اپنے گناہ کو بھی پھر تُو اہل دوزف میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزائے آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا اب اللہ نے ایک قبول بھیجا جو زمین پرے دنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے کم مختی مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس قبول جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پشمان ہو گیا اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمہ یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے تو اس نے گویا تمام انسان کو بدل کیا اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسان کو زندگی دے گی اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے دو ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں گے ان کی یہی سزا ہے کہ بری طرح قتل کر دی جائیں یا سوری چڑھا دی جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کٹ دی جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیان ہے ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں قوبہ کرنی تو جان رکھو کہ اللہ بخش نبالہ ہے مہربان اے ایمان والوں اللہ سے درتے رہو اور اس کا خورت تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب معلومت آؤ اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ایک ایک ہاتھ کھاٹ دو یہ ان کے کٹوٹو کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے اور اللہ زبردست ہے صاحبِ حکمت ہے پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نککار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان لوگوں میں سے وہ ہیں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے حمناک نہ ہونا یہ لوگ چھوٹی باتیں بنانے کیلئے جاسوسی کرتے تھے اور ان دوسرے لوگوں کیلئے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد دور لے جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اس سے قبول کر لینا اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے بچنا اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رہتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا ان کے لیے دنیا میں صلیت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے یہ جھوٹی باتیں بنانے کیلئے جاسوسی کرنے والے ہیں اور رشور کا حرام مال کھانے والے ہیں اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دے یا رو گردانی کر لیں اور اگر ان سے رو گردانی کروکے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگان سکی گئے اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کریں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جا دی ہے اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رہتے بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما پردار تھے یہوجیوں کو حکم دیتے رہی ہیں اور مشائق اور علمہ بھی کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کی گئے تھے اور اس پر گواہ دے یعنی حکم الہی کا یقین لگتے تھے سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجی سے کرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لیں اور جو اللہ کے نازل فرمائی ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافے ہوئے اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنک کے بدلے آنک اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانک کے بدلے دانک اور سب زخنوں کا اسی طرح بدلہ ہے اب جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو اللہ کے نازل فرمائی ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے علیسہ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو انجیل ہی نائر جس میں ہدایت اور غرور ہے اور تورات کی جو اس سے پہلے کتاب ہے تصدیق کرتی ہے اور پرہزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے اور اہل انجید کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں گے اور جو اللہ کے نازل کی ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہی اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیدا بھی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک ملت کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ مطلب کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیئے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے سنے کاموں میں آگے بڑھو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا اور ہم پھر تاقید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق تم میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیرا بھی نہ کرنا اور ان سے مفتاعت رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں اب اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں پس کیا یہ زمانہ جاہیلیت کسی فیصلے کے خواہش مانے اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا اے ایمان والوں یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص سمبے سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ان میں دور دور کے ملے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے گا سو قریب ہے کہ اللہ فتح پھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور عمر نازل فرمائے گا پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشمان ہوگا پہ جائیں گے اور اس وقت مسلمان تاجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت اسمی کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کی عمل اطارت گئے سو وہ فسا لے گا اے ایمان والوں اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور اسے وہ دوست رکھے اور جو مومنوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سبتی کرنے والے ہونے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی کشائش والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے مسلمانوں تمہارے دوستوں اللہ اور اس کے پیغمبر اور وہ مومن ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور اللہ کے آگے جھپتے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوست ہی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پان بانی ہے اے ایمان والوں جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناو اور مومن ہو تو اللہ ہی سے ٹھٹے رہو اور جب تم لوگ نماز کے لیے آزان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھے کہو کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازم ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازم ہوئی ان سب پر ایمان لائے اور یہ کہ تمہیں اکثر بد کردار ہیں کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بہتر جزا پانے والے کون ہیں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جن پر وہ غزتناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا پرہ ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتی ہیں اور جن باتوں کو یہ چھپاتی ہیں اللہ ان کو خوب جان جائے اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر خنہ اور زیادتی اور حرام خانے میں جلدی کر رہی ہیں بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں بھلا ان کے بشائق اور علماء انہیں گناہ کی باتیں کہنے اور حرام خانے سے بنا کیوں نہیں کرتے بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یعنی اللہ بخیر ہے انہی کے ہاتھ بانجے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لانت ہو اسی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرش کرتا ہے اور اے نبی یہ کتاب جو تمہارے پرورد عبار کی طرف سے تم پر ناظر ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انطلاق اور بڑھے گا اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک گاہ دیا جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ جلائی اللہ نے اس کو بجاہ دیا اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھٹے ہیں اور اللہ فساد کرنے والا کوئی دوست نہیں کرتا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرحزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کر دے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگاہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو ان پر رزق میں کی طرح برستہ کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھا دے ان میں کچھ لوگ میانہ روہ ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے عمال برے ہیں اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیں اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں آسل رہے اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا بے شک اللہ منکروں کو ہدایت آئی کرتا کہو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھے گے کسی بھی راہ پر نہیں ہو سکتے اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور گفر اور بڑھے گا تو تم قومِ قفار پر افسوس نہ کریں جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں اور عملِ نیک کریں خواہو مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوگی ہم نے بنی اسرائیل سے اہد بھی دیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے لیکن جب کوئی پیغمبر ان کی پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو پتل کر دیتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائے گئے لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وہ لوگ بے شبا کافر ہیں جو کہتی ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بن اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزق ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیس رہے حالانکہ اس معبود یقتہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں تو یہ کیوں اللہ کی آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانتے اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ مریم اللہ کی بلی اور سچی فرما بدا تھی دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور مقصان کا کچھ بھی اختیار دیا دیا اور اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کی پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤل اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے نانت کر گئے یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے بلا شبہ وہ برا کرتے تھے تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھ گئے انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے وہ یہ کہ اللہ ان سے ناکش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں محتلہ رہے تھے اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان اوپر نازم گئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بنا دینا لیکن ان میں اکثر بلکی عبار ہیں اے پیغمبر تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے جہودی اور مشرک ہیں اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتی ہیں کہ ہمیں نسارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشاید نہیں اور یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازم ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان دیا اور یہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کی ایمان لے آئے سو تو ہم کو ماننے بارے میں لکھ لے اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بحیثت میں داخل کرے گا بس اللہ نے ہم کو اس کہنے کے سبب بحیثت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے مہرے پہلے ہی ہیں یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور نیکوں کاروں کا یہی صلاح ہے اور جن لوگوں نے کفت کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا بہت جہنمی ہے مومنوں جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھا اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتھر ہو اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم اسے معاقضہ نہیں کرے گا لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے معاقضہ کرے گا تو اس کا کپارہ دس ناداروں کو عوصف درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے گا یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تیمیزے رکھیں گے یہ تمہاری قسموں کا کپارہ ہے جب تم قسم کھالو اور اسے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ تمہارے سر جانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرنے اے ایمان والوں شراب اور جوہ اور بدھ اور پانسے یہ سب ناپا کام عامال شیطان سے سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے سبق تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش تجھا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روح دے تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آو گے اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو اب اگر مو پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہماری پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کر پرچا دی رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گنا نہیں جو بکھا دی رہے جبکہ انہوں نے پرحیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیا پھر پرحیز کیا اور ایمان لائے پھر پرحیز کیا اور نیک اکاری کی اور اللہ نیک اکاروں کو دوست رکھتا ہے مومنوں کسی طدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے حاصل کر سکو اللہ تمہاری آزمائش کرتا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے خائبانہ کون ڈرتا ہے سو جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے مومنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کے جانور نہ مار مار اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چوبایا جسے تم میں سے دو موتور شخص پر عرف کر دیں قربانی کرے اور یہ قربانی کعبے پہنچائے جائے یا پرفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھیں تاکہ اپنے کام کی سزا کا موزہ چکھے اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام دے گا اور اللہ غالب ہے انتقام لینے بانا ہے تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیا جاؤں گے اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجیبِ قیام بنایا ہے اور عزت کے مہینے کو اور قربانی کے جانور کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا ہے نہیں ہے جان رکھو کہ اللہ سب عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے بہربان بھی ہے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دیا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مقفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی گو ناپاک چیزوں کی کسرت تمہیں اچھی ہی لگے تو اقل والو اللہ سے دفع رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے اور اگر قرآن کے نازل ہونے کی ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گے اب تو اللہ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درمزر فرمائے رہے اور اللہ بخشنے والا ہے برتبار ہے اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی مگر جب بتائی گئیں تو پھر وہ ان سے ملکے ہو گئے اللہ نے نہ تو کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی لیکن کافر اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی اے ایمان والوں اپنے آپ کو سبھا لے رہے جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو شہادت کا نصابی ہے کہ وسیعت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد آدل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کرو اگر تم کو ان گواہوں کی نظمت کچھ شکت ہے تو ان کو عصد کی نماز کے بعد کھلا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھنائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گوہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گناہ کھار پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو آدمی کھڑے جو میت سے ترابطے قریبہ رکھتے ہیں پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گے اور اللہ سے درو اور اس کے احتام کو توجہ سے سنو اور اللہ نافرمان لگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن جب اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا وارز کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو ہی غیب کی باتیں سکھتے گے جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ایسیٰ میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح و قدوس یا نیس جیبرایل سے تمہاری مدد کی تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نسک پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور تانائی اور دورات اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کی پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مات دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچمچ کا پرندہ بن جاتا تھا اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری بارے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور مردم کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کی ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور جب میں نے ہواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیرمبر پر ایمان لاؤ وہ کہنے لگے ایک پروردگار ہم ایمان لائے تو شاہد رہی ہو کہ ہم فرما پتا رہے وہ قصہ بھی یاد کرو جب ہواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے فرمایا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نجوم فرگوا رہے تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لئے وہ دن عید پران پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لئے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دے اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عزاز ہوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عزاز اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ازن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو وہ کہیں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تُو اسے جانتا ہے اور جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا بے شک تُو اللہ ملک ہوئیو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجرد اس کے جس کا تُو نے مجھے حکم دیا وہ یہ کہ تُو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر بتا رہا پھر جب تُو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تُو ہی ان کا نکر آتھا اور تُو ہر چیز سے خوطاہ ہا اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی اس لیے کہ تُو ہی غالب ہے حکمت والا ہے اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی بھی فائدہ دیں گی ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیجے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے یہی بڑی کامیابی ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر آدھر ہے